بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں فضا شاہد اور آپ سب دیکھ رہے ہیں گروبر ٹائمز پاکستان جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم آپ کو سی ایس ای سے ریلیڈ انفرمیشن دیتے ہیں اس کا پروسیجر کیا آتا ہے اور اسے آپ کیسے پاس کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں غلام فرید جنہوں نے 23 سال کی عمر میں سی ایس ایس کا اگزام پاس کر لیا نہ صرف یہ بلکہ بینا کسی اکیڈمی اور بینا کسی ٹیوشن کہ انہوں نے یہ اگزام پاس کیا تو آئیے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ سفر کس طرح تیہ کیا اسلام علیکم سر 23 سال کی عمر بہت چھوٹی عمر ہے مطلب اس ایج میں لوگ سوچتے ہیں کہ انہوں نے یہ چیز کرنی ہے اور آپ نے ماشاءاللہ سے اس چیز کو اچیف کر لیا اب آپ سیول آفیسر ہیں ایک تو سر یہ کیسے آپ نے اتنا لمبا سفر تیہ کیا یہ سفر مجھے تو اتنا مشکل نہیں لگا شاید میرا ہو گیا اس لئے مجھے لگ رہا ہے لیکن میرے لئے یہ زیادہ مشکل نہیں تھا یہ معاملہ کچھ اس طرح چاہے کہ ایک شانزہ فائک تھی وہ سی ایس ایس کی ٹاپ پر تھی تو ان کا ایک انٹرویو آیا وہ انٹرویو میں کہتے ہیں کہ میں نے صرف تین مہینے کی تیاری کی تو میرا ہو گیا تو ہم دو سے باپ بیٹھے وے انہوں نے کہا کہ یہ جوٹ بولنے کیا ایسے تنہی نہ ہوتا تین مہینے میں تو میں نے کہا یار میبی ہو سکتا ہے ان کو جوٹ بولنے کیا جب وہ ٹاپ پر ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہے رہا ایسے نہیں ہوتا میں نے کہا لیکن 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 تیاری ہو جاتی ہے تو نومبر 29 اکتوبر کو میں نے اپلائی کیا تو تیاری سٹارٹ کر دی تو جب ریزلٹ آیا تو پتہ چلا اللہ شانزہ فائق باقی میں ہے ٹھیک ہے ٹین مہینے میں تیاری ہو جاتی ہے لیکن یہ تیاری کیسے ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک ہارڈ ورکر ہوتے ہیں اور ایک سمارٹ ورکر ہوتے ہیں آپ نے وہ کچھوے اور خرگوش کی کہانی سنی ہو گیا اس میں کچھوہ اس لیے جیتا ہے کیونکہ خرگوش سو جاتا ہے تو یہ کمپیٹیشن ہے کمپیٹیشن میں خرگوش اگر سو جائے گا تو وہ ہار جائے گا خرگوش اگر باگتا رہے گا تو کچھوہ کبھی بھی نہیں جیت سکتا ٹھیک ہے تو سمارٹ ورکر اس طرح سے آپ نے کرنا ہے کہ جو آپ کا ایف پی ایسی کا سلیبس ہے آپ نے اس کو صرف ریڈوٹ کرنا ہے ایرریلیونٹ چیزیں نہ پڑیں موسٹی جو اسپائرنٹس ہوتے ہیں وہ نوبل پڑھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں وہ اس کے علاوہ ایرریلیونٹ میٹریل پڑھتے ہیں جس سے ان کا ٹائم بیسٹ ہوتا ہے وہ ایک اصاب سے خرگوش سویا ہوگتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ ٹارگیٹ میٹریل پڑھیں جو ٹاپکس ہیں فار اگزیمپل ایک سبجیکٹ ہے اس کے تقریباً بیس ٹاپکس یا تیس ٹاپکس ہوتے ہیں جو ایف پی ایسی نے ریکمنٹ کی ہوتے ہیں اپنے سلیوگس میں کہ آپ یہ پڑھیں ان میں سے تقریباً بارہ یا چودہ ٹاپکس ہوتے ہیں جو پچھلے پانچ سالوں میں مسلسل بار بار آ رہے ہیں تو میرا یہ طریقہ کار تھا کہ میں ایک دن میں ایک ٹاپک بہت اچھے طریقے سے تیار کر لیتا تھا اس کے لئے بوپس یوٹیوب کی ویڈیوز اس کے لئے آرٹیکلز جے سٹورز پنگلنک سب ہی طرح سے اس کو اچھے سے تیار کر لینا تو بارہ ٹاپکس دس پیپر تھے دس پیپر مطلب دو ہفتے اگر آپ لگائیں تو یہ بیس ہفتوں کا کام تو سر آپ نے جو سبجیکس چوز کیے تو وہ آپ نے کون جو سبجیکس تھے جو آپ نے چوز کیے اور پھر آپ کا ان کے پیچھے کیا موٹیف تھا آسان تھے یا کچھ مشکل سبجیکس تھے جو آپ نے چوز کیے کیونکہ جہاں تک مجھے پیتا وہ یہی ہے کہ کچھ سبجیکس تھے وہ آپ نے خود چوز کرنے ہوتے ہیں کچھ کمپلسری ہوتے ہیں جو جو بلکل یہ بارہ سبجیکس ہوتے ہیں ٹوٹل چھے سبجیکس کمپلسری ہوتے ہیں سو سو نمبر کے چھے سو نمبر وہ ہوتے ہیں چھے سو نمبر کے آپ نے خود چوز کرنے ہوتے ہیں ان میں سے میرا جو تھا دو سو نمبر کی پلیٹیکل سائنس تھی سو نمبر کی پنجابی سو کی یورپین ہسٹری سو کی کرمنالوجی اور سو کی انوائرمنٹل سائنس وہ آپ نے اپنے لحاظ سے خود آپ کے پاس چوائیس ہوتی وہ آپ چوز کر سکتے ہیں اب یہ جو بات ہے کہ سبجیکٹ کیسے سیلیک کرنے ہیں یہ میں کہتا ہوں کہ 50% جو آپ کا CSIS ہے یہ آپ کے سبجیکٹ سیلیکشن کو پر بھیس کرتا ہے کیونکہ آپ نے اگر اچھے سبجیکٹ چوز کی ہوئے ہیں تو آپ کو کالکو الوکیشن کا پرابلم نہیں ہوگا لیکن اگر آپ برے سبجیکٹ چوز کر لیتے ہیں تو آپ کو الوکیشن کا مسئلہ ہوگا اب ہر دفعہ جو CSIS ایسپائر انڈزم وہ جانتے ہیں کہ کچھ سبجیکٹس ٹریننگ ہوتے ہیں اور وہ ہٹ بھی ہوتے ہیں مطلب اس دفعہ کریمنالوجی تھی وہ کافی زیادہ ہٹ ہوئی لازٹ ٹائم ایٹی ٹو مارکس تھے لوگوں کے اس دفعہ اس میں فورٹی فائی فورٹی مارکس ہیں تو یہ آپ نے جو چوز کرنے ہوتے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا جو سلیبس ہے جو دیا ہوا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ ہم ہمارے اس کے بارے میں کیا ہم اگر آپ اس کو پڑھیں اور آپ دیکھیں یار اس ٹوپک کے بارے میں مجھے تھوڑا بہت پتہ ہے اس بارے میں مجھے تھوڑا بہت پتہ ہے تو آپ اس سبجیکٹ کے ساتھ جائیں کیونکہ آپ نے ابھی پڑھا بھی نہیں ہے اور آپ کی اس کو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا پاس پیپر لیں پاس پیپر دیکھیں جو پیپر آپ سمجھتے ہیں کہ آج اگر میں اس کو حال کروں تو بیچ تیس نمبر لے سکتا ہوں تو آپ اس پیپر کے ساتھ جائیں نہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اچھا یہ سبجیکٹ ایسے ہے تو اس کو چوز کر لیں پھر آپ کا انٹرسٹ نہ اس میں اس کو پڑھتے آپ کو نید آجائے تو فاسٹ اور جلدی کرنے کا یہ ہی ہے کہ ایک تو انٹرسٹ ہو آپ کا دوسرا وہ سبجیکٹس لیں جن میں آپ کا نیچرل پوٹینچل ہو ٹیلنٹ ہو آپ کے پاس آلڈری بہت کم پڑھیں اور پاس کریں اور سر ایک اور بات ابھی مطلب جیسا میں نے انٹرڈکشن میں بھی بتایا کہ سر نے without any tuition اور academy اس چیز کو اچیف کیا کیونکہ ابھی جتنے بھی aspirants ہیں css کرنے کے لیے وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھی academy مل جائے تاکہ ہم اس سے اچھی preparation کر لیں تو سر academy کتنا role جو ہے وہ آپ کی اس css کی تیاری میں جو ہے اس کا important ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جیسا کہ آپ نے without academy پاس کیا دیکھیں جی academy کے role کو بلکل بھی ہم neglect نہیں کر سکتے academies میں سے بچے ہوتے بھی ہیں پاس لیکن وہ بچے صرف اور صرف academy کی base پہ نہیں ہوتے وہ اپنی میند کے base پہ ہوتے ہیں وہ اگر academy نہ بھی گئے ہوتے تو انہوں نے پاس کر جائنا تھا academy کا کام ہوتا ہے صرف آپ کو guide کرنا ٹھیک ہے آپ کو ایک direction دینا باقی پڑھنا آپ نے خود ہے paper آپ نے خود پاس کرنا ہے اگر کوئی بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں لاکھ رپیہ لے کے academy میں چلا گئے ہوں تو میں پاس ہو جوں گا تو وہ بالکل غلط بات ہے اور academies میں mostly کیا ہوتا ہے کہ آٹھ ہٹ گھنٹے بندے پڑھتے ہیں وہاں پہ کلاس لیتے ہیں لیکن کلاس میں وہ شغل لگا رہے ہوتے ہیں دوستوں سے گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ just a waste of time ہوتا ہے اس سے اچھا ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے دو گھنٹہ یا تین گھنٹے self study کر لیں وہ self study زیادہ اچھی اس کا زیادہ influence ہو جاتا بنسبت ایک academy کے تو میرے خیال سے self study جو ہے وہ best option ہے آپ academy نہ جائیں آپ ویسے کسی css mentor سے یا کسی سے آپ guideline لے لیں books وغیرہ پوچھ لیں اور گھر بیٹھ کے تیاری کریں تو مجھے اگر تین مینے لگے ہیں تو چلو کوئی اور بندہ ہو تو وہ چھے مینے کر لیں جیسے کھرگوش کچھے مینے آپ تو سال میں کر لیں گے دو سال میں کر لیں گے چلتے رہیں سونا نہیں ہے ڈھکنا نہیں ہے بس اس کو carry on کرتے رہے جیسے یہی اس کے علاوہ یہ کہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی چیز آپ کے پاس گول ہوتا اس کو اچیف کرنے میں جہاں تک آپ کی physical health matter کرتی ہے وہیں آپ کی mental health بھی matter کر رہی ہوتی اس چیز کو اچیف کرنے میں تو جہاں تک ہمیں پتہ چلا وہ یہ تھا آپ کے بارے میں کچھ ایسے خاندانی لڑائیاں تھی جن کی وجہ سے آپ پر ایک pressure بھی تھا ہر انسان کو mentally ایک pressure آجاتا ہے سال آپ نے اس کو کیسے tackle کیا اپنے اس گاؤں سے بھائی رکھا فیمیلی سے دور رہا تو میں نے سوچا فیمیلی سے دور بھی ہیں اور پھر بھی ہم اسی پاد میں نہ پڑے تو کوئی مسئل کام نہیں نٹی تو اس لئے اس کو ایزا موٹیویشن لیا ایزا چیلنج لیا اور اس چیلنج کو میں پورا کرنا تھا تو بس محنت کی یہ میرے لیے ایک موٹیویشن تھی جو بھی چیزیں تھی ایزا موٹیویشن لی میں نے ان سے گبرائیا نہیں بلکہ ان کا سامنا کیا تو جب آپ مشکلات کا سامنا کرتے تو آپ مزید طاقت پر ہو جاتے ہیں اور سر آپ کا جو گروپ ہے جس میں آپ کی موٹیویشن ہوئی ہے تو سر وہ آپ کا اپنی مرضی سے گروپ مدھ کچھ ہوتا ہے کہ آپ نے سیلیکشن کرنی ہوتی گروپ کی تو آپ تین سیلیکک کرتے ہیں ان میں سے جس پہ آپ کے میرے ہوتا ہے آپ کو اس میں الوکیٹ کر دیا جاتا ہے تو آپ کے تین گروپ کون سے تھے اور جب آپ کو پتا چلا کہ آپ کا ہوا ہے تو پھر وہ خوشی تھی وہ کیا تھی جب میں نے list دیکھی OMG لکھا ہوا تھا تو پس تو میں نے کہ یہ کیا Oh my God یہ کو سیلیکھا پتا چلا جیس آفیس منیجمنٹ گروپ تو مجھے کافی خوشی ہوئی کافی اچھا گروپ مجھے مل گیا تو باقی یہ ہے کہ ابھی جائیں گے ٹرننگ ویرا کریں گے تو پھر ہی پتا چلے گا کہ مطلب یہ کیا ہماری ڈیوٹیز ہیں کیا ہماری رسپونسیبیلٹیز ہیں تو اس کے بعد پھر پتا ہو سیر چیزیں ہوتی ہیں کچھ اس طرح سے بھی بھرک کری ہوتی ہیں کہ جب آپ کی لائف میں کچھ گولز ہوتی ہیں تو ان کو سیٹ کرنے والا ہی آپ کا جو سٹارٹنگ کے ادارے ہوتی ہیں آپ کا school آپ college آپ university ان کا بہت بڑا کردار ہوتی ہیں تو آپ میں سونا سے گورنمنٹ college university سے پڑھے ہیں تو سر اس کا کیا رول ہے آپ کی ابھی تک کی education میں آپ کے CSS کو پاس کرنے میں تھا کہ گورنمنٹ college سے 40 40 بچے جو ہوتے تھے وہ CSS پاس کرتے تھے وہ بیوروکریٹ بنتے تھے تو بلکل گورنمنٹ college اس میں بہت بڑا رول ہے ادارے جو ہیں وہ آپ کو پالش کرتے ہیں آپ کو سوار دیتے ہیں وہاں پہ لوگ ایسے ملتے ہیں آپ وہاں پہ کے ٹیچرز وہاں کی ٹریڈیشنز وہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس میں بڑی ہیلف کرتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے تین مہینے میں یہ کی بجا یہ تھی چار سال میرا بی ای آنرز تھا بی ای آنرز پلیٹیگل سائنس تھا تو ان لوگوں میں رہ کے اس طرح میرا انٹیلیکچول لیول دیویل ہو چکا تھا آلری تو یہ ایسی تھا جیسے ایزرکی زمین اوپر آبدانا پھینکے اور جلدی سے نکل آئے تو یہ زمین تیار کرتے ہیں یہ اداروں کا بہت بڑا رول ہوتا اور گورنمنٹ کاللج اس لحاظ سے میں سمجھتا کہ بیسٹ انسیٹویشن ہے اور وہ آپ کو ایسا گروم کر دیتے ہیں کہ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں آپ کاللج کو نہیں بول سکتے مجھے تھوڑا سا جیسے آپ کے لئے یقین کرنا مشکل تھا کہ انہوں نے تین مہینے میں تیاری کر کر لیا تو میں بھی ایک اسپائر اینٹ دیتا ہوں کہ کس طرح میں ان دنوں میں تھا ان دنوں میں میرا ایک دوست تا اس کی شادی تھی آٹھ کو میں نے کسی کو نہیں بتایا بات ہے میں ٹھائم دینے جا رہا ہوں بارہ کو میرا پیپر تھا آٹھ کو اس کی شادی تھی تو اس نے مجھے بھلایا میں نے کہ اگر نہ آگیا تو مسئلہ ہے تو میں چلا گیا ادھر کسی کو نہیں تھا پتا کہ اس نے پیپر دینے مطلب بات کرنے کہ شادی بھی اٹھ رہا ہوں ٹھیک ہے لوگ کے بھلین میں بھکاتا رہوں اور صحیح جوائے کیا اچھا اب بات یہ ہے کہ اچھا اگر میں پھرتا بھی رہوں تو میں نے تیاری کی تیاری اس طرح سے کی کہ اگر مجھے ایک topic سمجھ نہیں آرہا وہ میں نے بک دیکھی تو وہ بک میں وہ topic دس صفوں کا تو دس صفے پڑھنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا تو میں کیا پیپر میں لکھتے ہیں دیٹس بک سر اب آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کی office management group میں location ہو گئی ہے آپ نے civil services test passed کر لی سر اب آگے کیا procedure جاتے ہیں کوئی ٹریننگ ہوتی ہے یوں ڈیریکٹ آپ نے فیل میں کام کرنا ہوتا کیا پرسیجر ہوتا آگے جی اب اکتوبر میں بلائیں گے اکتوبر میں سی ایسے بلائیں گے civil services academy بالٹن وہ جو عہد افاہ میں آئی تھی ٹھیک 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 وہاں پہ ہم ٹریننگ کریں گے سی ٹی پی ہوگی وہاں پہ سب گروپ کے وم جی گروپ اس پاس گروپ پولیس گروپ سارے گروپ بیج دیں گے اسیسٹنٹ کمیشنرز ہیں تو پاکستان administrative services academy جو مال روڈ کے اوپر بیج دیں گے ہمیں بیج دیں گے اسلامباد secretary training institute میں وہاں پر ہم جو اپنے department ہیں وہاں جو ہم نے کام کرنے وہ training کریں گے ٹھیک تو اس کے بعد ہمیں اپنے department respective department میں allort کرتے ہیں جگر آپ section officer ہیں یہ آپ کے under ہیں اور یہ ساری چیزیں تو تقریباً ایک سال کا procedure ہے اور میں یہ سنا تھا کہ جو test کو clear کرنے میں بھی ایک سال کا عرصہ چاہیے ہوتا ہے اور پھر بعد میں مزید ایک سال کا عرصہ لگتا ہے تقریباً دو سال لگتا ہے آپ کو اپنی seat پہ بیٹھنے میں ایک اور چیز ہوتی ہے ایک دن کے اندر دو پیپر آپ دینے پڑتے ہیں اور اس کے بات چلو اگزام میں کوئی پریشر نہیں ہوتا آپ کے سامنے کوئی ٹیسٹ دے رہے ہو بچپن سے انسان گروومنگ ہوئی ہوتی ہے ایک اگزام ہال کی لیکن سال نروسنیس تھی بلکل وہ نروسنیس اس کا ایک الاغی لیول ہوتا ہے بلکل بندوں ٹنگیں کامپری ہوتی ہیں لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں تھا کیونکہ میں گاؤں کا تھا اور دشمنیاں دیکھیں ہوئی ہیں تو جب جان کا خطرہ تھا برنی ڈرے تو یہ پھر ایک انٹرویو بیٹھتے ہیں اور وہ بڑا اچھا انوارمنٹ ہوتا ہے وہ بلکل بھی آپ کو تانگ نہیں کرتے جہاں پہ آپ چیزیں نہ آرہی ہوں وہ آپ کو ہند دیتے ہیں اور وہ بڑا ایک فرین انوارمنٹ میں ہوتا اور بڑے ایک سپریئینس لوگ ہوتے ہیں وہ جب آپ انٹر ہو رہتے ہیں بھی وہ جج کر لیتے ہیں کہ یہ کس طرح بند ہے تو آپ کو اس طرح سے لے کے چلتے ہیں بلکل بھی گبرانے کی بات نہیں ہوتی آپ کا interview آنے والا بھی تو بلکل گبرانے کی بات نہیں آپ جنرل ریڈنگ کریں تو جنرل نالیج بیس آتے ہیں اپنیون بیس کام ہی اپنے جیسے آپ نے بتایا کہ آپ شروع سے اپنے گاؤں سے دور رہے اور اپنے ایجوکیشن جتنی بھی ہے فیملی سے دور رہے کے آپ نے کی ہے تو سیر اب آپ کے آگے کی کیا پلانز ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کا موٹیف کیا ہوں تو اپنے لوگوں کیا کروں گا جب اتنا عرصہ فیملی کے بغیر رہے اب بھی فیملی سے دور ہی تو سیول 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 نومیڈ کھانا بدوش ہیں تو اپنی فیملی کے رئیے ٹھیک ہے جو اتنہا ہوگی وہ انہیں دیں گے ٹھیک ہے اور یہ کہ اگر ان کا دل کیا کبھی اسلامباد آنے ان کو ہم پڑھائیں گے اور بھی جو پاکستان میں کوئی بھی بچے ہیں جو پسماندہ علاقوں میں جو نہیں آسکتے یہاں پہ فورڈ نہیں کر سکتے تو ہم نے ان کے لئے بھی فورم بنایا ہوا پاکستان css academy کے نام سے ونلائن فورم بنایا ایک youtube چینل بھی بنایا تو چیزیں جو questions ہوتے ہیں basic aspirant کے subject کیسے select کرنے ہے css کہ آپ نے essay کو کیسے تیار کرنا ہے even that کہ میں نے اپنے جو toppers دوست ہیں ان سے کہا کہ آپ ہمیں return essay دیں تو ان کے جو return essay ہیں وہ as a sample لوگوں کو دیں گے کہ آپ اس طرح کیسے لکھیں تو آپ یہ toppers ہیں ان کے essay تھا تو آپ اس طرح سے کریں ان کو بتائیں کہ ڈالائن کیسے بنانی ہے آپ نے اس کے لاب جو بھی ایک basic aspirant کو ایک throw journey even that کے ان کو اکیڈمی کی ضرورت محسوس نہ ہو وہ ہمارے ایک چینل سے ویڈیو دیکھ لیں اور وہ سمجھ ایک نئی ویڈیو بنا کہ ان کا مطلب آپ کے لوگوں کی مدد کرنے کا جو سیول سرونٹ کا ایک رول ہوتا ہے وہ ابھی سی پہ بیٹھنے سے پہلے سے ہی شروع ہو چکا ہے تو اس کے بعد کنٹری کے لیے ان لوگوں کے لیے جو مزید اب سی ایس ایس کے لیے کرنا چاہتے ہیں بیورکریسی میں آنا چاہتے ہیں کسی بھی اوکیپیشنل گروپ کو وہ چوز کرتے ہیں تو ان کے لیے آپ کا کیا ایک میسج ہے جو کہ وہ اپنی کنٹری کے ویل فیر کے لیے اس چیز کو گین کریں دیکھیں جی میرے میں جب انٹرویو کی تیاری کر رہا تھا تو مجھے ایک بندہ ملا وہ سر جواد تھے وہ اسٹیشنل کمیشنر تھے تو میں نے ان سے پوچھا سر یہ کرپشن جو کرتے ہیں یہ مجبوری سے کرتے ہیں یا شوق سے کرتے ہیں تو انہوں نے کہا یار یہ بڑی برکت والی نوکری ہے اس میں آپ کو مجبوری کوئی نہیں ہوتی پیسے کہ تھوڑ نہیں دیتی تو یہ آپ خود ہی لالج میں کرتے ہیں تو کرتے ہیں ادر ویس کوئی ضرورت نہیں ہوتی تو ان کی بات بالکل ٹھیک تھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ سچے دل سے آپ کی نیت ٹھیک ہے آپ ایماندار بندے ہیں اور آپ نیت کرتے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کرے گا آپ کے جتنے برے مرضی حالات ہیں آپ کی نیت ٹھیک ہے اور آپ تیاری کرتے ہیں تو اللہ آپ کے لئے راستے کھولتا جائے گا تو میرے ہی ان کے لئے یہی ہے کہ آپ محنت کریں آپ ٹائم بیسٹ نہ کریں اور دوسری بات یہ کہ یہ جو انٹرنیٹ ہے اب یہ ویڈیو بھی ہم انٹرنیٹ کے تھوہ آپ کے پاس پہنچا رہے ہیں تو یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ آپ کے لئے بہت بڑی بلیسنگ ہے آپ اس کا صحیح استعمال کریں اگر آپ اس کا برا استعمال کریں گے تو آپ اپنی لائف ویسٹ کر لیں گے لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا جو پہلی جنریشنز تھیں ان کے لئے بڑا مشکل تھا ان کو ایک ٹاپک دوننا پڑتا وہ لائبریٹرز میں جاتے وہاں سے کتابیں دونتے نکالتے ٹیبل آف کونٹینٹس دیکھتے پھر وہ ٹاپک دیکھتے اب تو گوگل آگیا سیمپل آپ گوگل کرو تو ہر چیز آپ کے سامنے آجاتی ہے تو اس موڈرن دور میں اس ٹکنالوجی کے دور میں اگر آپ پھر بھی لائے کو پانڈے رہتے ہیں تو وہ آپ کا گناہ ہے تو آپ کو یہی میرا میں سے یہی ہے کہ آپ سب محنت کریں سی ایسس نہیں بھی ہوتا فار اگزمپل سی ایسس نہیں بھی ہوتا تو یہاں سی ایسس کی تیاری میں جو کچھ آپ پڑھ لیتے ہیں جتنی چیزیں آپ جتنی محنت کرتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں اچھی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں ٹھیک اتنی محنت کرنے کے باوجود آپ میں شعور آ جاتا ہے آپ بہت زیادہ چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں اور وہ چیز جو ہے وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی آگے جاگے تو یہ تھی سر غلام فرید کی گفتگو اور اسی کے ساتھ اس پروگرام سے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ